بی جے پی رام کا نام جپ رہی ہے وہ جگہ پہلے پننے سے آخری پننے تک پہنچ گئی اب بی جے پی نیتا اور کینجو منتری مختار عباس نقوی کہتے ہیں کہ 2019 کے چناب کا مدہ صرف وکاس ہوگا اور اسی نے تال ٹھوک کے اب سے کچھ دیر بعد بحث اس مدے پر ہوگی کہ نہ ہندوتو نہ شری رام 2019 میں وکاس پر سنگرام اور شام چھہ بجے پاکستان کی کائرانہ حرکت پر بڑی بحث رمضان میں بچوں کے سہارے بزدل پاکستان ہے کیا اس بار لیکن میں آج حیران کیونکہ بی جے پی کے بڑے نیتا مختار عباس نقوی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 2019 کے لوگصبہ چنابوں میں بی جے پی اور نرین رمودی کا صرف ایک ہی مدہ بہت وکاس وکاس اور وکاس آپ کہیں گے اس میں حیران ہونے والی بات کیا حیران اس لیے ہوں کیونکہ یہ جانتی ہوں کہ دشکوں سے بی جے پی ہندوتو پر چنابی کھیل کھیلتی آ رہی ہے آیودیا میں رام مندر بنانے کا سپنا دکھاتی آئی ہے لیکن اب بی جے پی کے لیے تھا مختار عباس نقوی کہتے ہیں زور دے کر کہ 2019 میں صرف وکاس وکاس اور وکاس پر میرا چناب ہوگا یا جو جانتا ہے اس کے بیچ میں بی جے پی چناب ہوئی آئی ہے تین بار وکاس لفظ دہر آئے ہیں جبکہ سوال تھا کہ مندر مدے پر 2019 کا چناب ہوگا کیا تو ہندوتو اور شریرام کے نام کا جاب کرنے والی بی جے پی وکاس وکاس اور وکاس کی مالا ٹیر رہی ہے کیسے ہوا یہ ردہ پرورت ہے یہ جانتا کے لیے ہم تال ٹھوک کے پوچھ رہے ہیں سوالوں کے ساتھ کہ صاف نیت صحیح وکاس تو ٹھیک لیکن شریرام کو بنواس کیوں سہا اب تک کہتے آئے کہ مندر وہیں بنوائیں گے اور اب تاریخ بھی نہیں بتائیں سوال یہ کہ ستیوگ میں تو رام کا بنواس 14 سال کا تھا کلیوگ میں ختم ہوگا شریرام کا بنواس اور کیا رام کو بنواس بھیجنے سے ہی 2019 میں بی جے پی کا راجعہ بشیک ہوگا اور سب سے بڑا سوال نہ ہندوتو نہ شریرام 2019 میں وکاس پر ہوگا سنگرام میں اس ڈیبیٹ کی شروعات کروں اس سے پہلے آپ کو یہ رپورٹ اور وہ بیان مختار عباس نقوی کا سننا چاہئے موسیقی 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 جب ہمیں بڑے دھیان سے سن رہا تھا جب ان سے پرشن پوچھا گیا تو انہوں نے دیولپنٹ 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 تین بار کا سوہباویک روپ سے پرشن کا اتر پورا مینیفیسٹو نہیں ہوتا ہے جہاں تک رام کا ویشہ ہے بھارتی جنتا پارٹی کے کن کن میں رام بسے ہیں 1989 میں پالامپور کا جو پہلا آدھیویشن تھا بھارتی جنتا پارٹی نے اس میں بڑے سپسٹ روپ سے کہا کہ جب تک بھاوی رام مندر کا نرمان نہیں ہوگا وہاں ہمارا سنکلپ رہے گا اور آج بھی رام مندر سنکلپ ہے تب ہی تو ہم کوٹ میں کیس بھی لڑ رہے ہیں اور ایک نیائیوچت طریقے سے رام مندر تک پہنچنے کا پریاست جاری ہے دوسری بات ہے رام بھی ہمارے رام راجع بھی ہمارا یاد کریے کرناٹک کے چناؤں سے پہلے جب نریندر موڈی جی نے نمو ایپ کے مادیم سے سمبودیت کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایجنڈا ہے ڈیولپمنٹ all round ڈیولپمنٹ fast track ڈیولپمنٹ ارثہ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ 2014 میں جس پرکار سے دیش کی راجع نیتی کا ویمرش نریندر موڈی جی نے ڈیولپمنٹ ارثہ ڈیولپمنٹ کی کوشش مت کیجئے ایجنڈا آپ کا ڈیولپمنٹ ہے رام مندر ایجنڈا ہے کے نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کا مطلب مقتار اباس نقفی جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھئے مینی فیسٹو ان سے پرسائیسلی ڈاکٹر پاترہ پوچھا گیا تھا رام مندر پر میں آپ کو بول رہا ہوں اور آپ سب کو یہاں پر بلکل حاجر ناجر جان کے بول رہا ہوں کی ہمارا یہ سنکلپ ہے میں سنکلپ دھوڑا رہا ہوں اور تو یہاں جانکار بیٹھے ہیں سر بیٹھے ہوئے ہیں میرے پوروateful جی پşt رام راجے والا جھوٹا شبد لے کر آئیں گے لیکن کہاں بنایں گے کب آپ سے مجال جان کی ہوئی وہیں بنایں گے آپ بھی جانتی کہاں دیکھیں روبی ہم سب بہت سممان کرتے ہیں چناوی مددہ ہے کیا یہ چناوی مددہ نہیں یہ سنکلپ کا بھیش ہے یہ سنکلپ کا بھیش ہے اس سے پہلے تک تو چناوی مددہ رہا کرتا تھا سچائی تو یہ ہے کہ وکاس پر لڑا کب گیا آج تک یہاں پر چناو اور جب بھی چناو لڑے گئے ہیں سچی بات یہ ہے کہ وکاس پر کبھی کوئی پارٹی جیت کر نہیں آئی ہے روبیکہ جی تلسیداز جی نے بہت پراسنگ پرسنگ کہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہی کہا ہے ایسا لگتا ہے مالا فیرت جگ بھیا مٹانا من کا میل رام کی مارا ڈار کے ستہ کی مارا پھیر رام گئے کچھ ہاتھ نہیں رام رہے دس گون بھارتی جنتہ پارٹی بنیادی روپ سے جو رگکل کی ریت ہے رگکل ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچن جائی یہ منتھرہ کی ریت کے لوگ ہیں منتھرہ ریت صدا چلی آئی ونواز دیو اور ستہ پائی بھارتی جنتہ پارٹی کی مانسکتہ منتھرہ کی ہے کہ بھگوان رام کو ونواز دیتے رہو اور ستہ کا سکھ بھوکتے رہو وکاس کی بات کرتے ہیں مجھ کو آشیر یہ ہوتا ہے میں اس پر آتا ہوں پر پہلے جاننا چاہتا ہوں مجھے تبھی سے شک ہو گیا تھا جب ان کے سنسکرتی منتری نے صدن میں کہا کہ ماتا سیتا کے ایتیہاشک پرمان نہیں ہے کوئی جنم کے بھارتی جنتہ پارٹی گجرات یہ کہتی ہے کہ پربوشری رام نے ماتا سیتا کا اپرن کیا تھا ایک منتری ان کے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹیسٹیوب بی بی تھی تو ہم کو لگایا کہ جب ماتا سیتا کو تجھ دیا تو پربوشری رام ابھی ویدیش منتری سوشما سوراج نے انگلیش کے ایک سینٹنس کا استعمال کیا تھا میں بھی کر رہی ہوں look who is talking ابے جی do you understand that کون یہ بات کر رہا ہے رام سے تو کا نرمان ہو رہا تھا آپ تو کورٹ میں جا کر کہہ دیتے ہیں رام سے تو کا نرمان ہو رہا تھا ایک دس سیکنٹ دیتے ہیں پارٹی کو سمجھ دیا ہے آپ نے مجھے دس سیکنٹ دیتے ہیں look who is talking ابے جی مزے آ رہے ہیں آپ کو آج اس بات پر بی جی پی ویجاز کے مددے پر لڑے گی رام مندر اس بار مددہ نہیں ہوگا تو آپ کا کسہ رہا ہے آپ کا رہا کبھی رام مندر مددہ آپ نے کیا دیکھئے آپ جانتی ہیں جو ارے بلکل رہا بھگوان رام ہماری آس تھا کے پرشن ہے اور بھارتی جنت پارٹی نے ستہ کی سیری سمجھ ایک دس سیکنٹ کا پرشن ہی ہے آپ کے پاس اتر نہیں ہے سوامی دپانکراج دونوں پارٹیا آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں سوامی جی میں بتا رہی ہوں کہ یہاں پر یہ سید یان بردک ڈوز من دیجئے سب جنتا کو من دیجئے یہ سوپٹ اندوت وہ من چلائیے ایک نے تو چھوڑ بھی دیا وہ ہارڈ لائن لینے نہیں چھوڑ دیا بے دوبے جی چھوڑ دیجئے اسے بھارتی جنتا پارٹی نے پرموشری روبیکہ جی میں آپ کی اس بات سے شروعات کروں گا کہ جب پی ایم نیپال میں تھے اور ایک ٹویٹر پر ویکتی نے لکھا تھا کہ رانی مہلو کی ہے اور لڑکا بنواس کر رہا ہے اور آج بھی ترپال کے نیچے ہے مجھے لگتا ہے کہ سب مندر بنائیں گے پگر 2019 میں جاننے سے پہلے اگر جو یہ سنشت نہیں ہوا کہ مندر کب ہوگا کہاں ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یا صرف پرشن ہوگا جیسے کہ اب بھائی نے کہا کہ ہمارے لئے آس تھا یہ پرشن ہی قسم سے کیسا پرشن ہے جس کا اتر آج تک نہیں ملا آج آدھی کے بعد سے پر میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا سمبیت بھائی بھی بیٹھے ہیں سامنے ابے دوبے بھی ہیں گر رام سے پریج ہے تو پھر مندروں سے پیار کیسا پھر دائیں بائیں بھٹکنا کیسا اور اگر جو بھٹکنا ہی ہے تو بھٹکنے کے نام پر دھوکا کیسا اور اگر جو آج بھی دھوکا ہی دیجئے گا مجھے نہیں لگتا کہ 19 میں پھر سکھ پرابت کر پائیے گا یہ بہت سٹی کے ایک شبد بول کر جا میں اپنی بات کو بھی رام دوں گا کہ سو کروڑ لوگ صرف یہ سوچ کر متدان کیے ہیں اس وار کہ رام کے سر پر ترپال نہیں چھت ہوگا اب یہ نہ جانے کب ہوگا اور اس میں ولم ہوگا تو آپ کا بھی بنواس ہوگا میری سنکل پہ ہوگا ہوگا یہی سننے کو آپ کو ملے گا کب ہوگا اس کا اتر کسی کو نہیں ملے گا جوہی جی آپ کی پارٹی تو یہ تک قبول نہیں کر پائیے کہ آیودیا میں مندر بننا چاہیے یا نہیں پربو کی جنم بھومی ہے کہ نہیں آپ تو یہی کلیر نہیں کر پائے ہیں روبیگا چی جس مدھے پہ ہم چناؤ لڑتے ہیں وہ ہم کلیر ہیں چودہ ہزار کروڑ گنڈا کسینوں کا بقایا ہے شگر کی قیمتیں گر رہی ہیں مل مالک کہہ رہے ہیں بھکتان نہیں کریں گے بے روزگاری بڑھ رہی ہے کسان کی آئے دگنی نہیں ہوئی کسان کو اچھی تمولی بھی نہیں مل رہا ہے جو ایم ایس پی بھی ڈیسائیڈ کرنے کے لئے پرنسپل ہے وہ بھی غلط ہے اجولہ یوجنا کی بہت بات کی جاتی ہے پیسے پریشت لوگوں نے دوبارہ سلنڈر نہیں بھرایا ہے کیونکہ ان کی ایم آئی کٹ رہی ہے ساتھی پیٹرول ڈیزل کے بارے میں آپ ہی نے بتایا کوئی توریت نرنے نہیں ہوا کام کرنے کا تین چار سال کچھے مل کی قیمتیں کم تھی اچھا مونسون بھی تھا اس سمیں ہم نے کیوں نہیں سیم کیا جو پیسے ہم نے رکھا وکاس کے مدے پر خوب چرچہ کر لیں گے ہم آج میرا ٹاپک پربو رام ہے 35 سیکنڈ بجے ہے پربو رام کا ذکر تک سنگھ سائیب آپ نہیں کر پائیں پربو رام آستا ہے بلکل نہیں کروں گی پربو رام آستا ہے پربو رام سیاست نہیں ہے سیاست پارٹی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو پھر در کس بات کا تو پھر در کس بات کا جوہی جی پھر تو کہہ دیجئے تالتوک کے کہ ہم ساتھ ہم تمام لوگوں کے جو وہاں پر رام جنو روبی پر مندر بنانے کی مشن میں لگے ہوئے ہیں پھر در کس بات کا روبی کا جی ہر پولٹیکل پارٹی یہ کہہ چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا نرنے آدھ آنے دیجئے ہائی کورٹ کا بھی نرنے آیا تھا تو سبھی لوگوں نے بلکل لیگل طریقے سے اس کو سویکار کیا تھا کسی کی آستہ ہو نہ ہو ہماری ہے ہم نرنے کا انتظار کریں گے لیکن ان پرشنوں کا جواب چناؤں میں ضرور لیں گے کوئی پربو رام کی آڑ میں جواب کھا جاتا ہے کوئی سپریم کورٹ کی آڑ میں جواب کھا جاتا ہے اس کے لیے دم اور مادہ چاہیے کہ کہہ دے آپ کس بات کا خوف ہے کون آپ سے چھٹک جائے گا اگر پربو رام آستہ ہے تو پربو رام پر وشواس کیجئے کہ وہ ووٹ بانگ بھی آپ کو لا دیں گے پھر کیوں خوف کھاتے ہیں یہ خوف ہے آؤچ خوف ہے اور کچھ نہیں ہے جوہی جی میں آگے آپ سے جواب لوں گی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اس پر مجھے جواب دیجئے گا سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا پروفیسر سنا یہ یہ آفر ویلڈ تھا صرف آپ لوگوں کے ستہ میں آ جانے تک اب ایکسپائر ہو گیا ہے پربو رام والا آفر ماندر والا آفر ایکسپائر ہو گیا ہے اب سامنے آ گیا ہے دیکھیں دیکھیں ایک بات جان لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی ایک رازمتک دل ہے اس کی اپنی سوائتتہ ہے کہ اس کی پراتھویکتہ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی میں اتنا جانتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پارلمپور میں جو سنکلپ لیا تھا وہ سنکلپ جاری ہے اور آج نکوی جی کا بیان تھوڑا بھرمیت کرنے والا جرور ہے میں ابھی ترت ایک گاندھی وادی چورانوے ورسے گاندھی وادی سری ڈاکٹر رام جی سنگھ جی سے بارتہ کر کے آ رہا ہوں پٹنا میں انہوں نے ایک بات جی پرکاس نیرین کو کوٹ کیا not bread alone جی پی نے بھی کہا تھا صرف روٹی سے کوئی شاسن نہیں چلتا ہے روٹی بہت جوری ہے روٹی کا مطلب ہوتا ہے material develop میں بہت تک بکاس وہ کسی بھی ساسک کا کسی بھی پارٹی کا ایک مول کرتب ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سانسکرتی کے جو مہتپن پہلوں ہیں اس کو آپ ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں رام اور روٹی ان دونوں کے سمیسرن سے ہی کوئی سبیتہ آگے بڑھتی ہے ان دونوں کے سمیسرن کو چھوڑنے کے کارن ہی رومن سامراج جی کا پتن ہوا تھا تو میں یہ مانتا ہوں کہ رام جن بھومی کا مددہ راستے سمیسے وقت سنگی پراتھ مکتا میں ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے پروفیسر سنا کہ آپ بی جے پی کو بچانے کی جگہ جو ہے آج پرشن کھڑے کر رہے ہیں کہ یہ برامت کرنے والا ہے برامت کر رہے ہیں جو بیان دے رہے ہیں مختار عباس نقوی آپ اس پر ڈاکٹر پاترہ جواب دے اس سے پہلے آلوک مہتا جی ردائے پریورتن بی جے پی کا کیسے ہو گیا کیا ہے جو ڈرا گیا ہے بی جے پی کو دیکھیں روبیکہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ رام کی بات کرتے ہیں تو رام راجع کی کریں گے آوی راکیش جی نے مہاتمہ گاندی کا بھی نام لیا مہاتمہ گاندی بھی رام دھنگاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رام راجع کی بات کرتے تھے یعنی رام راجع کرنا ہے صحیح ہے مندر بنے نیائلے کے فیصلے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ بات کہنا بہت آوشک ہے کہ ہاں رام راجع لائیں گے چاہے مندر تو بنے مندر جہاں پر ہے لوگوں کے آستہ کا سوال ہے اس پر بھی کوئی پرشیچن نہیں ہو سکتا لیکن یہ صحیح ہے بینا وکاس کے بینا لوگوں کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بہت کٹر رتا کے ساتھ بلکل یہی کائر ہندوتوں کے بل پر جیتیں گے تو اس سے لوگ بھرپیت ہوں گے میرا اکیش جی سے اس بات پر تھوڑا سا یہ ہوں کہ لوگوں کو یہ تو بتانا ہی ہوگا کہ ساتھ میں مندر بننے کے ساتھ ہم لوگوں کو لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ گریب لوگوں کو ملنا ہے آفرال بھگوان رام تو کہاں کہاں نہیں گریب لوگوں کے لیے تو اس درشتی سے یہ دی وہ اگر کاز کا جنڈہ نہیں رکھیں گے نکوی یا مہدی جی تو نشیط روپ سے ان کے لیے بہت کٹنا ہی ہوگی پرکاز تو ان کو رکنا ہی ہوگا ٹھیک ہے فہیم بیک صاحب آج تو مختار عباس نکوی صاحب سے بہت آپ کو پیار ہو گیا ہوگا دل کر رہا ہوگا کب افتاری پر بلا دوں گلے لگا دوں نہیں نہیں میں تو سب کو بلانا چاہتا ہوں اور اید پر سب کی دعوت ہے جتنے بھی پینلسٹ ہیں اور پربھورام کے پرطم جو بھکت ہیں ان کو بھی میں آج یہاں پر ربارتر دی رہا ہوں شریمان سمبیت پاترہ جی مگر ایک سوال ضرور ہے کیا لگتار گھڑتی لوگ پریتا کیا لگتار گھڑتی لوگ سوا کی سیٹے دو سو تیراسی سے دو سو بہتر پر پہنچنا کیا یہ ایک چھٹ پٹاٹ نہیں ہے کیا ان کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت شریرہ رام کا نام لے کر لوگوں کو بے وکوب بنا لیا خوب کھوکلے وادے کر لیے اب جنتہ بھائیا کچھ رہی ہے کہ روٹی کب دو گے اور کام کب دو گے اور دیش میں شانتی اور آمن کی بات کب کرو گے تو اسی لیے پردھان منتری نے اپنا روپ اپنا رنگ اور اپنی بھاشا کو بدلہ ہے اور وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں من کی بات میں وہ رمضان کی بات کرنے لگے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ عید کی خوشیوں کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں تو یہ اچھا سندیش ہے اچھا سندیش ہے جس طریقے سے بول رہے ہیں اس طریقے سے لگ لگ نہیں لگ رہا ہے فہیم بیک صاحب وہ جائیں تو آپ کو دکت ہوتی ہے نہ جائے تو آپ کو دکت ہوتی ہے وہ چلے جائے تو آپ کو لگتا ہے دیکھئے بھٹک گئے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور نہ جائے تو کہہ دیں کہ یہ دیکھئے ڈیموکرسی میں بھٹکے ہوئے پردان منتری ہیں جو سب کو انکلوسیو نہیں مانتے فہیم بیک صاحب بلکل میں ڈیبیٹ اوپن کر رہی ہوں آپ سب کے لیے فہیم بیک صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں بڑے کرتک یہ سے سنیے فہیم بیک صاحب سنیے میں یہ بات ہمارے ہندوستان کے فہیم بیک صاحب سنیے کروڑ ہندوستانیوں سے کہنے جا رہا ہوں کہ اب آنکھیں کھول لو کھول لیا انہوں نے سچائی دیکھ لو میرے دوستوں میرے بھائیوں ہندوستانی بھائیوں اور یہ بار بار ہی رام کا نام لینے والے جو رام کا نام موں میں لے کر بغل میں چھوڑی رکھتے ہیں فہیم بیک صاحب سنیے دیکھ لو یہ کبھی بھی سکتا کہوڑ ہمیں سنیے فہیم بیک صاحب تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آرے زہلی سمدھت کر لی ہو مزائیہ پورا آپ نے لوٹ لیا ہو تو اب میں اب اگلا سوال پوچھ لوں تو ان کے موں میں رام ہے بغل میں چھوڑی ہے تو آپ بھی موں میں رام اور بغل میں مندر رکھ لیجئے رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اتنی ہمت ہے کہ یہ مول سکتے ہیں کہ ایو دیا میں بنے گا پڑھو شریرام کا مندر یہ تو وشوہ ہندو پریشت سے پوچھئے وشوہ ہندو پریشت کہہ رہی ہے آپ وہیم بیک ہے کیا وشوہ ہندو پریشت کہتی ہے کہ پردھا سکتے ہیں ہم مانا ہوں آپ کا ووٹ بینگ ہو سکتے ہیں پر آپ وہیم بیک نہیں ہے رکھ جائیے میں آپ سے جواب لوں گی بولیے فہیم بیک صاحب رکھئے موں میں شریرام اور بغل میں شریرام کا مندر رکھ سکتے ہیں روہنگیا کے ادھکاروں کے لئے لڑنے والے لوگ جو رہاں فیصلہ نالے کا ہوگا ملیسیا اور چکم نالے جو بھی فیصلہ لے گا جہاں ہروان رام کا جو ضرور پر ہے روہنگیاں 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 صاحب روہنگیاں 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 طلاق پر جب گورتہ فیصلہ آجاتا ہے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں آپ مجھے یاد ہے آپ نے یہ مانتے ہیں آپ اس پر بھی سوال اٹھائیں گے کلیر جواب دیا کیجئے ڈکٹر پاترہ اور بہستے نہیں ہو سکتا ڈکٹر پاترہ آج آج سیدھا سیدھا جواب دیجئے سیدھا سیدھا جواب دی رہا ہوں روہنگیاں دیکھئے میں یہاں جو پہلے میں بیٹھے ہوئے میں پترکاروں کو اس سے الگ رکھتا ہوں ایک بات کیونکہ وہ نشپکش ہوتے ہیں ان کو میں اس میں نہیں کھیشنا چاہتا یہاں سوامی دیپانکر میں اور آکھے سینہ جی یہ تین لوگ ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں رام مندیر بننا چاہیے آیودھیا میں جو ستھان جہاں پہ بیوادیت دھانچہ تھا وہ بیوادیت دھانچہ تھا اور رام مندیر وہی بننا چاہیے ہم لوگ سپسٹ یہ تین بیکتی ہی بول سکتے ہیں پترکاروں کو میں نہیں کھیچوں گا باقی یہاں جو پولٹیکل پارٹی کے لوگ ڈیو چھاتی پیٹ پیٹ کے لو رہے ہیں ان میں سے ایک بھی یہ سنٹرز ہیں آرے آپ چار قدم آگے جائے جیتے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے میں چاروں پانچوں بول دیں گے نہیں 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 بول کر آپ دوسرے دوسرے 272 پر آگے ہیں ڈو 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 نور ڈیو 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 بنایا تھا بہت اس پر دسکرشن ہوں گیا ہے 500 برس لگے دھانچہ کو توڑنے میں 500 برس لگے اس ببادی دھانچہ کو توڑنے کے لیے توڑا کس نے 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 کامریس نے توڑا توڑا کس نے چھوڑ دیجئے توڑا کس نے بنایا کون آپ نے توڑا آپ نے ہمت تھی مسجد توجہنے کی آپ نے ہمت تھی توڑا کس نے میں کمپلٹ کرنا توڑا کس نے توڑا کس نے اس ببادی دھانچہ کو گھرانے کا کس نے کیا اس ببادی دھانچہ کو گھرانے کا اچھا کام کام کس نے کیا اور پھر آگے جائیے نا بڑے بڑے شبدوں کا استعمال کیجئے مہت پون بات کیا دوں کہ جن کار سیوکوں کا جکر سمبیت بھائی نے بھی کیا کار سیوکوں میں ہمارے باباں 103 سال ان کی عمر ہے وہ اس کے آندولن کرتا رہے ہیں آج بھی جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں نا ٹی وی پر کہ جلد ہی بنے گا بنے گا وہ روبیکہ میں دل سے کہہ رہا ہوں ان کی آنکھ سے آس ہوا جاتا کہ وہ اپنے جیتے جی اپنے آرادھے کو مندر میں نہیں دیکھ پائے وہ ان کا بھون نہیں دیکھ پائے ان کے نام پر صرف وعدے دیکھ پائے اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابھے جی سے بھی اور جوہی جی سے بھی آدرنی ہے میں نے انہی سے ہی کہہ رہا ہوں جوہی جی اور ابھے جوہی جی کیا کریں گے اس لوگوں نے تو بتا دیا ہے وہ تو پربو رام کا نام لینے سے بھی در رہے ہیں میں نے پہلا نام اسی لئے سمبیت بھائی کا دیا اگر جو آج مکتار عباس نکوی سے وہ کیا کہہ گئے میں نہیں جانتا اور میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ شاید وہ شاید کسی انفلوینس میں کہہ گئے نہیں نہیں ایسا کیوں پوری کلارٹی ہو نہیں چاہیے سوامی دپانکر رکھئے ایک سیکنڈ پوری کلارٹی ہو نہیں چاہیے میں ایک بار بات کمپلیٹ کر دوں رو بیگا ایک سیکنڈ سوامی دپانکر میں پہلے آپ کو مکتار عباس نکوی کا وہ بیان سناوں گی سنائیں ذرا مکتار عباس نکوی کا بیان اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں نکوی کا بیان آپ پائے گا ہمارے پاس 2019 election the issue is development 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 and development is the only agenda and commitment of the party and the party and Narendra Modi कि अपने आप में अश्र्य और मेंसे इसको कंडेंट भी करता हूं क्यों कि मुझे लगता है कि किसी भी रामराज्य की कल्पना या विकास युक्त राज्य की कल्पना जिस दिन नरेंदर امید ہی نہیں کر رہا کہ رمائن میلا کروانے والے بنوائیں گے یا پرشن صرف رکھنے والے بنائیں گے ایک بات میں صاف کر دوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سٹرکچرڈ پارٹی ہے اس میں ایک نیشنل کانسل ہوتا ہے ایک پارلیمنٹی پارٹی ہوتی ہے اس میں نیشنل ایک جیٹیوٹیو ہوتا ہے اس میں ایک پردھان منتری نریندرمودی اور امیس ساجی ہیں اس میں پانچ اسٹیک ہولڈر ہیں نیشنل کانسل، نیشنل ایک جیٹیوٹیو پارلیمنٹی پارٹی، پردھان منتری سندریندرمودی اور امیس ساجی اور ان پانچوں میں سے جدی کسی ایک کا بیکتب بیاتا تو میں مانتا جب تک یہ ایک کیڈر بیسٹ اورگنائز پارٹی میں کسی بیکتی نے کہا اور ڈیولپمنٹ ایجندا ہونا چاہیے اچھا ساتھ میرے ایسے تو بھاری شنکہ رہیر کا بیان کچھ نہیں ہونا چاہیے ایک بات سن لگے ایک بات سن لگے ایک بات سن لگے جب اچھا کوئی شخص بول رہا ہے اس کا مطلب نہیں سکتا جنمیدار منتری ہے چھوٹا موڑا بیکتی تو کوئی ہے نہیں مختار عباس لکھوی گیندری منتری ہے پروفیسر سنہ اور آپ کو لگتا ہے کہ پردار منتری نارین رمودی امی جے پی میں کوئی کچھ بھی بول دے گا یہ وہ کھلے گھوڑے ہیں کہ کوئی کچھ بھی بول دے گا نائی 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 پروفیسر سنہ نائی پروفیسر سنہ ایک بکتی نے بھرم پیدا ابھی آپ کیا رہے ہیں بھرمیت کیا ہے ابھی آپ کیا رہے ہیں بھرمیت کیا ہے مرکت کر رہا ہوں ان کے بیان سے بھرم پیدا ہو رہا ہے کارکتاؤں میں بھرم پیدا ہو سکتا ہے روگوں بھرم جنمہمی روگوں بھرم جنمہمی کا مددہ روگا روگا ارے سر مت دیجے نا یہ کب تک آپ یہ جھوٹا واؤچر دیتے رہیں گے ہمارا سنکلپ ہے مندر ہمیں برائیں گے ہمیں نے سنکلپ لیا ہے ہمارا ہی ایجنڈا ہے میں کمپلیٹ کر لو اور ڈیولپمنٹ کوئی اور شانتی سے رام مندر بنانا ہے ہمیں بھڑکانا بھی نہیں شانتی پریہ طریقے سے رام مندر بنانا ہے دو کمیونٹیز کی لڑائی بھی نہیں کرانی جی نے اپنی پارٹی شدوں کا پریوک کیا دیکھیں منترا نہیں تھی سونیا گاندی جی نے کہا اس کو منترا نہیں تھی سونیا گاندی جی کے کہنے پر کپل سببال جی نے کہا رام مندر کے اسو پر سنوائی نہیں چاہیئے ان کو منترا کہا سونیا جی کے کہنے پر کانگریس پارٹی جی نے جیسے آم کہا تھا تو سونیا جی نے اپوس کیا تھا منترا کہنے کا چار سال ہوگے چار سال ہوگے سونیا راہول کانگریس منتر بن جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی آپ اپنی بتائیے منترا تو میں کیا کروں منترا کیوں بولا منترا کیوں بولا منترا 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 无点را کی چوٹ پر یہ کہتی تھی کہ ہمارا ایک ہی مشن ہے وہ ہے پربو رام کا مندر بنانا اور اور آپ ہسٹری کے پننوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں پڑھا ہے آپ نے اس بات کو آج کی تاریخ میں اسی پارٹی کا یہ کہنا پربو رام کے سوال میں کہ نہیں نہیں ڈیولپمنٹل ہمارا ایجنڈ ہے ڈیولپمنٹ سے کس کو پیار نہیں ہے سر وکاس سے کس کو پیار نہیں ہے لیکن یہ پارٹی آج کی تاریخ میں کیوں نہ ہوں کتنے لوگ لکھ رہے ہیں سر جب پارٹی ستہ میں آتی ہے روبیکہ جی آپ کو یہ ماننا ہوگا کانگریز پارٹی بھی ایسا نہیں راجیو گاندھی نے دروازے کھولے ہی تھے مندر کے نا جب ستہ میں آتی ہے تو اس کو دونوں طرف دھیان رکھنا ہوگا نرسیو راؤ نے جس کو کہتے ہیں کہ جو گلتیاں کی اس کی پارٹی اس کے بعد بھوکتی نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریز بھی ابھی اس سیستی میں نہیں ہے کہ کوئی ویروت کرے گی اور اسی لیے یہ کہنا کہ نہیں انہوں نے مددہ چھوڑ دیا ہے میں نہیں مانتا وہ ایک ہاتھ میں آپ یہ جیسے امیر شاہ جی کا بلکل ٹھیک سمیت پاتا جی نے کہا امیر شاہ تو کہتا ہی ہے کہ دونوں رہیں گے ایک طرف امیر شاہ یہ کریں گے دوسری طرف ایک آس کا بلکل امیر شاہ جی آپ یہ ٹھیک رہا ہوں کہ آپ پورا کیا مہنی فیسٹو وہاں گانا گاتے مکھے مددہ وکاس کا ہے کوئی دو مت کہہ رہا ہے کہ آپ ریزولیشن ڈائیے تریپال میں نعرہ ہے بھبے ومدر میں رہے اور آپ کے تریپال میں آپ کے کٹیاں میں بجلی پہنچ جائے دونوں کام ہونا چاہیے آپ میں گھر میں ایک کو بجلی بھی نہیں پہنچایا اور رام جی کو بھی تریپال میں رکھا اوپر سے چلا بھی رہے آ جاکے تینوں کام کریں گے ڈائیے پارٹی کی ضرورت نہیں کوئی کانگریس کی ضرورت نہیں چنتہ مت کریں آپ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی بنائیں گے جب کو جلدی بنائیں گے سنیے پولٹیکس مات دیجئے پولٹیکس مات دیجئے اگر آستہ کا وشہ ہے نا آرے آبیجی چھوڑیے رکیے میری بات سنیے آستہ کا وشہ ہے نا تو اس معاملے میں باقی ساری پارٹیوں کے ساتھ گٹ بندن کر دیا آپ نے سیٹوں کے چکر میں کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ساری کی ساری پارٹیا ایک آ گئی ہے ایک ہو گئی ہے گٹ بندن مہاں گٹ بندن بن گیا ہے صرف سیٹ کے چکر میں تو پربو شری رام کے چکر میں بھی ان کے مندر کے لیے بھی گٹ بندن کر لیجئے اگر opposite ideologies اپنے سیف کے لیے مل سکتی ہے تو پربو رام کے مندر کے لیے کیوں نہیں مل سکتی ہے آبی دوبے جی ملا لیجئے سمیت پاترہ سے ہاتھ ملا لیجئے سمیت پاترہ سے ہاتھ اور کہہ دیجئے مندر بنائیں گے کیونکہ آپ دونوں کی دکانے بند ہو جائیں گی ملکل نہیں جب آڈوانی سے پوچھا آڈوانی جی سے کیا بول رہے ہیں کیا پوچھا آپ نے آڈوانی جی ستہ دے دی تو کہا کہ بہومت نہیں ہے بہومت دے دی جی ہم رام مندر دے دیں گے جب پورن بہومت آ گیا ڈی جی پی سے سوال میرا ڈاکٹر پاترہ سے ہوگا ڈی جی پی آگے ڈی جو لوگ ہندو اور ہندووں کا پالی پی پی کر پوچھتے تھے آج یہ بول رہے ہیں آپ کیوں گیا کر رہے ہیں کبھی ابے دو بے ہے نا آپ کیوں گیا کر رہے ہیں ڈاکٹر پاترہ رکھئے ابے دو بے جی ابے دو بے جی لگاتار مت بولیے کلیر رکھئے اپنے بات کو ایک سکت مجھے یہ بتائیے ابے دو بے جی گٹھ بندن کب ہو رہا ہے رو بے کا رو رام کے مندر کو لے کر فہیم بےک صاحب رکھ جائیے مندر کی بات ہو رہی ہے روکی آپ یہ پوائنٹ ہے ارے دم ہے آپ کی بات یہ لوگ یہ لوگ جو آپ کر رہے بی جے پی کوئی دم ہے میں آپ کی بات کر رہی ہوں آپ اپنا جواب دیجیے اور نیو جی تروپ سے اب جب پہ نتاب ہو گئے سپریم پورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گا سپریم پورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گا ڈیسائیڈ کرے گا اب ہے دوبے کے من میں کیا ہے راحل گاندھی سونیا گاندھی کے من میں کیا ہے وہ بتا دی وہ بتا دیجئے جیسے منموہن سنگھ کے من میں تھا اور انہوں نے ظاہر کیا کہ پہلا حق پہلا حق یہاں کے سنسادنوں پر مائنورٹیز کا ہے ویسے پہلا حق بھی آپ نے بتا دیجئے من میں کیا چل رہا ہے سونیا جی مانتی ہے نا کہ وہیں پہ رام مندر بننا چاہیے اور وہ ویوادر دانچہ تھا کلیر بتائیے پھر جو سوال آپ پوچھ رہے وہ سوال تو میں ویسے بھی شروع سے پوچھ رہی ہوں ڈاکٹر پاتر آج بچ نہیں سکتے ان سوالوں سے پربو رام کے ساتھ نہیں نہیں پہلے لیکن آپ کلیر کر دیجئے کیونکہ ہوگا کیا کیونکہ ہوگا کیا کیونکہ ہوگا کیا کیونکہ ہوگا کیا میں سوال پوچھوں گی ڈاکٹر پاترہ سے اور ڈاکٹر پاترہ جواب دینے کی بجا آروپ لگائیں گے تو آپ مجھے کلیر فائی کر دیجئے سونیا گاندی کے من میں کیا بستہ ہے راہل گاندی کے من میں لیکن بھگوان رام کے نام پر ستہ لینے کا کام نہیں کریں گے یہ سانی جوہ کی طرح آپ سے ڈائیلوگ دلیوری کے لیے نہیں بولا تھا میں نے سانی جوہ کی طرح ڈائیلوگ دلیوری کے لیے آپ کو ابتو بجی نہیں بولا تھا مجھے بھی پتہ ہے کہ آستہ پربو رام کے لیے پربو رام کی آستہ سب کے من میں وہ تو فائی بیک بھی بولیں گے کہ ہاں ان کی آستہ میرے من میں ہے not very difficult to say this مجھے یہ بتائیے پربو رام کے مندر پر لے گا سونیاں گاندی راہل گاندی کیا بھارتی جنتا پارٹی کے من میں کہتے ہیں کہ مندر تو وہی مرے گا کانگریس کیا گلتی ہے بھارتی کے کوئی لیتا بھگوان رام کے مندر میں بھگوان رام کا درسن کرنے یودھیا گئے کیا راہل گاندی پر بات کی دیئے کسی سے پریشنٹ کی دیئے ملنے جیل گئے بھینکہ گاندی اپنے ملنے جیل گئے یہ ویسوہ ہندو پریشت پوچھ رہا ہے اس پر جواب دیجئے پیدر گھر کی بات مت کریے ملنے جوئی سنگی آپ جواب دے دیجئے پہلا بھائی جی لگا آپ بھول سے چلے جاتے ہیں آپ کو موقع ملے گا سویگا گاندی اور راہل گاندی کا نام لینے کا لیکن آپ بولیں گے نہیں موقع ملے گا یہ دونوں نام آپ استعمال کر سکتے ہیں کیا بولا کامل گاندی جی رام کے پرتیاز کھا رکھتے ہیں تو ماندی بانوانے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے تو جیسس کے پتہ بھی رکھتے ہیں تو جیسس کے پتہ بھی رکھتے ہیں مئبن ستہ کی رہ لکھا اچھا ہے مگر یہ بحاجہ ہے موغاد رہ گاندی گھا چاہر تھا اسی جگہ پر رام ماندی باننا یہ بھی بانتے ہے کی نہیں ایک سیکنڈ سارے ایک سیکنڈ بس آبے جی چھوڑ دیجئے یہاں پر میں نے ایک سیکنڈ آپ وہی کام کر رہے ہیں روم کو کٹ گھرے میں کھڑنا سونیا گانڈی کو راہول گانڈی کو کانگریس کو جوہی سنگھ کو سماجوادی پارٹی کو مائیواتی جی کو بھی لے آتی ہو چلیے آر ایل ڈی کو بھی لے آتی ہو تباسم کو بھی لے آتی ہو سب کو لے آتی ہو ان کو آپ لگاتار کٹ گھرے میں کھڑے کریں گے اس سے رام مندر بن جائے گا پروفیسر سے نا اور آپ نے آستا کا نکاب ڈال دیا چھوڑ دیجئے ہندوؤں کے ردائیوں کو جو آگھات ہو رہے ہیں اور آمدیاں کو سے حاصل تپک رہے ہیں پلیز ابی جی دونٹ پلے دیس ایموشنل میلو ڈراما یہ مات کیجئے نا مات کیجئے یہ بولا تو یہ نہیں جاتا ہے کہ وہاں مندر بن جائے گا اور یہاں بیٹ کر آپ میلو ڈراما کر رہے ہیں ابی جی ہندوؤں کے ردائی کو چھوٹ پہنچائیے آپ نے کیا کام کیا ہے آپ نے کیا کام کیا ہے بلکل کیا کام کیا آپ رہے ہیں ہم نے جو کام کیا یہ آپ کے سممکھ رکھ دیا ہم نے اپنے گھوشنہ پچھر میں نہیں رکھا رام بھگوان کے پرتیاز تھا رکھنے اچھی بات ہے بھگوان رام کے سممان کرتا ہو آپ کام کی بھگوان نے دیکھا تھا بھگوان کی بھگوان کا سب بول رہا ہے سب بول رہا ہے نا سمجھ رہا ہے سب بول رہا ہے جو رام بھکتی آپ کی نظر آ رہی ہے نا اس کو ایک اور چرم پر لے جائے رہا ہے تو وہاں مندر بنا چاہیے بہت زمپل ہے بول دیجئے سب لوگ شاند ہو جائے تو دیکھئے مجھے یاد ہے آپ اپنا وہ آرکھائیو سے ویڈیو نکالی ہے جب پچھلے کے پچھلے سال رام نومی کے اوسر پر موڈی جی لکھناؤ گئے تھے اور لکھناؤ سے رام دام میدان پر جائے سب بول رہا ہے اور اب ہی جی بیٹ کر رہے تھے اور اب ہی جی بہل رہے تھے وہ تو سب وڈ کیا ہے آپ جائے ساں سے بول سکتے ہیں جائے سوڈی لنے سکتے ہیں ابھی آ کے چاپائی سنوڈے ہیں ابھی آ کے چاپائی سنوڈے ہیں چاپائی سنوڈے لیجی نا مدر کون بنایا گا ایک دن اچانک دیبیٹ ہو رہا ہے ایک دن اچانک دیبیٹ ہو رہا ہوگا سب کے اوپر سرجیکل سٹیک ہو گیا کون سا ایک دن باتا سکتے ہیں بتائیے دنیا بھر کو چیلنج کرنے والے سمیت پاترا آج میرا چیلنج لے بلکل مندر وہی بنائیں گے تاریخ تو بتائیے 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 ایک دن دیکھئے گا سرجیکل سٹیک ہو گیا سبح اپنے دیکھیں گے مندر بنوان چاہے ہو گیا پائی میں ایک سکنڈ آ رہی ہو ایک سکنڈ رکھی ہے رام وہ ہیں جنہوں نے عرش سے فرش تک سفر تکر آیا دیش کی سیاست کو سوامی دیپانکر بی جے پی کو بہت سارے لوگ رام مندر کا دروازہ بھول کر بھی بنے مگر میں اس کے بعد ایک یکشپرشن رکھتا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ بڑی بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اب تک جو ہوا سو ہوا انیس سے پہلے مندر کا نرمان کیجئے جناب کیجئے اور اس کا جواب سموچہ ہندوستان مانگ رہا ہے میں ایک سادو ہونے کے ناتے نہیں بول رہا ہوں سموچے ہندوستان میں گھومتا رہتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں سمبیت بھائی لوگ کہتے ہیں چار سال ہو گئے مندر کیوں نہیں بنا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ رام مندر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ مندر بنایں اور 2019 میں جانے سے پہلے جرور بنایں ورنہ جب روبی کا جب آپ سڑکوں پر ہوتے ہیں یا کسی کاریکرم پر ہوتے ہیں اور بہتی جی کی سرکار تو ریزولوشن لائے سکتی ہے سوامی جی چنتا ہوت کریے ایک بات کا انصر دیجے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ آپ سب سیاست ڈان تھے تو مندر کا مدہ عدالت میں گئے کیسے رام مندر کا مرمان دیلیے سانسر میں آپ سموچے سیاست ڈان بہت اچھا پرشن کیا رام دج نوٹ ایک جسٹ بول رہے تھے بہت اچھا پرشن کیا سنیے ویشوہ اندو پریشن آبیجی بیٹ جائیے یہ ایک دن حران سیفران پہنکہ آنے سے آپ سیفر رسک نہیں ہو جائیں گے دل کو حیران سے رنگ رکھا ہے ایک دن نام بہت پہنکہ آنے سے آبیجی کوششکہ ایک سکتے ایک سکتے رکیے 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 آبیجی رکیے بس 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 شانتی مجھے یہ بتائیے ساری پارٹیاں آپس میں لڑ بھیڑ گئی ہیں بھینکر والی پربو رام کو لے کر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اینٹے کٹھی کیجئے اس دیش میں اگر محبت کا پیغام پھیلانا ہے فائیم بیک ساہب تو مشن پر نکل جائیے مندر اور پربو رام کی زمین میں انتر آپ بھی اچھے سے سمجھتے ہیں آپ ہی کیوں نہیں ایٹے کٹھی کرتے ہیں فائیم بیک ساہب اور پہنچ جائیے وہاں پر یہ پارٹیاں ایسے ہی کرتی رہے گی اس فابرک کو آپ کو مضبوط کرنا بہت ڈر رہتا ہے کہ ہندو مسلمان گڑ بڑ ہو گیا ہے ہندو مسلمان کا یہ مضبوط ڈھاگہ ٹوٹنے کو ہے اس ڈھاگے کو آپ مضبوط کر دیجئے ڈو ایٹ ڈو ایٹ ڈو ایٹ ڈو ایٹ ان سب کو ایکسپوز کیجئے دونوں بڑے راجتک دل ایک دوسرے پر لانچال کا کندر اور چل کپٹ کر کر جنتوں کو ہمیشہ چلتے ہیں سوال اس کا جواب نہیں ہے سوال اس کا جواب نہیں دیجئے ارے بھائی مجھے جواب تو دینے دو بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں گا آپ اتنا تو بتائیے روک جائیے ارے آپ کچھ نہیں کرنے والے آپ شریعت رام کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے آپ ہو جائیے میں پوچھنا چاہتا ہوں پوچھئے مات میرے سوال کا جواب دیجئے یک شکرشن تھا میرا اس کا جواب دیجئے اسلام کے جانکار ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں اسلام کو انسی پولیٹکس کو بی جے پی کی پولیٹکس میں تو آپ نے پی ایش ڈی کر دیئے وہ بھی جانتے ہیں کانگریس سے بھی آپ کا ناتا آپ نے اس میں بھی پولیٹکس کیے وہ بھی آپ جانتے ہیں مجھے بتائیے کوئی ایسا سلیوشن ہے پاہیم بیک ساپ دیکھیں اس میں پردھان منتری کو پہل کرتے ہوئے دونوں ہی سمودائی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں اور جن کا سماج میں پربھاو ہے ان کو بلانا چاہیے اور کوٹ کا جو order ہے وہ اپنی جگہ ہے میں اس بات کو بھی اقرار کرتا ہوں اور اس کے ساتھ پاہیم بے کیا کر لیں گے پاہیم بے کیا کر لیں گے مندر بنا کر اور وہاں مندر بنا بھی پہلے گی آپ کیا کریں گے پاہیم بے کب تک آبائے دوبے جوئی سنگھ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے اس دیش میں اس دیش میں سیٹوں کے لیے پد کے لیے گھٹ بندن ہو جاتے ہیں لیکن پربھو شری رام جو امام حند ہے ان کے لیے پرشوتم ہے مریادہ پرشوتم ہے ان کے لیے نہ بندن نہ گھٹ بندن یہ اس دیش کی سچائی ہے ساری پارٹیاں ایک جیسے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کامار ساتھ جننے کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی 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 موسیقی